بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورڈس آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایکویریس یعنی کم راشی برج دل کے حوال سے جون جولائی اور اگست کی پریڈیکشنز کے حوال سے ہم بات کریں گے پندرہ کام چھٹکیوں میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ایکویریس کو فرس جون سے بڑا راج یوگ بننے کو جا رہا ہے بہت بڑی بڑی تبدیلیوں کے حوال سے جون جولائی اور اگست کی حوال سے ہم بات کریں گے آپ تمام سے لکست چاہیں چینل کو لائک کریں سپسکرائب کریں وٹس اپ گروپ میں شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور ٹکل کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں گیاروے نمبر الیونت نمبر کی زورڈک سائن آپ کی ہوتی ہے اور آپ کے زورڈک سائن کا رولنگ لارڈ شنی یعنی سیٹرن کو مانا جاتا ہے جو ساڑ ستی اور دھائیا کا بھی باعث بنتا ہے اور یہ سیکنڈ ہاؤس میں موجود ہے فرسٹ ہاؤس میں یعنی آپ کے ایمیون سسٹم میں آپ کی صیحت کے گھر میں آپ کی انٹرنل انرجی آپ کے مینگنیٹک اٹریکشن کو بڑھانے والا گھر یعنی فرسٹ ہاؤس کے اندر شنی کا رہنا یعنی اپنے ہی گھر میں شنی کا سیٹرن کا رہنا یا بھرپور طریقے سے بڑے بڑے فائدے کرے گا خاص طور پر آپ کے اندر ایک مینگنیٹک اٹریکشن بڑھانا آپ کی صیحت کے حوال سے ایمیون سسٹم کا سٹرونگ کرنا صیحت کے حوال سے سٹرونگ رہنا یعنی بیماریوں سے بچ پانا یہ جون جولائی اگس میں آپ کے لئے ممکن رہے گا سٹیمنہ آپ کا ویل پاور آپ کی ارجہ اوچھی یعنی زیادہ رہے گی لیکن باہر کا کھانا باہر کا جنگ فوڈ کھانا اولی اور گریسی کھانا یہ ایک پیریس کو بیمار بھی کر سکتا ہے اس لئے اسے احتیاط رکھنا بہت لازمی ہو جائے آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں راہو رہیں گے اس دوران میں نہیں جون کے مہینے میں جون جولائی اگس میں آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں راہو کا رہنا اور راہو آپ کے کمیونکیشن کے گھر میں یعنی سیکنڈ ہاؤس آپ کے کمیونکیشن کا گھر سیکنڈ ہاؤس آپ کے دھن دولت گاڑی بنگلہ بینک بیلنس کا گھر بھی مانے جاتا ہے اس کے اندر یہ رہیں گے اس طرح منگل کی بات کریں اوج کے پاورز کے ساتھ روچک نام کا بڑا راجیوگ بنا کے تھرڈ ہاؤس کے اندر منگل اینٹری لے گا یعنی کہ یہ بھی جون جولائی اگس میں رہیں گے اس ہاؤس کے اندر جبکہ چار بڑے گرہ چار بڑے سیار یعنی سورج سن اسی طرح مرکیوری یعنی بدھ کی اگر ہم بات کریں وینس کی بات کریں شکر کی بات کریں یعنی یہ چاروں سیارے جوپٹر یعنی گرو کی بات کریں تو چاروں سیاروں کا دوگ رہی تریگ رہی اور چترگری راجیوگ تو بنائے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ اسی ہاؤس کے اندر یعنی اسی ہاؤس کے اندر جو ہے وہ وینس جو ہے وہ ویپریت راجیوگ اور مالب بھی نام کا پیسے کا بڑا راجیوگ بنا کر بھی بیٹھا ہے جون جولائی اگس پیسے کے معاملات میں بڑے شاندار رہیں گے آپ کے آٹھوے گھر میں ایک ریلیجیس پلانیڈ یعنی کہ کیتو کا رہنا آٹھوے گھر آپ کے پریورتن کا بڑے بڑے چینجز کا اکلٹ سائنسز کا ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا گھر بھی مانا جاتا ہے تو آٹھوہ گھر کا ایکٹیویٹ ہونا اور کیتو کا رہنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کچھوں کا ریلیجیس ایکٹیویٹی میں آپ کا بھرپور حصہ لینا یعنی مذہبی طور پر میڈیٹیشن کرنا عبادت بنگی کرنا ریگلر پریئرز کرنا یا نماز کی پابندی یا جس بھی مذہب سے آپ کا تعلق اس کے ریگلر پریئرز کرنا یہ ممکن ہوتا وہ آپ کو نظر آئے آپ کے لئے سب سے بڑی خوشکبری کہ شنی کا سیٹرن کا اپنے ہی گھر میں یعنی فرسٹ ہاؤس میں لگن میں بیٹھنا جو کہ آپ کے صیحت کا آپ کے ایمیون سسٹم کا آپ کی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت کا گھر بھی مانا جاتا ہے آپ کی مینگنیٹک اٹریکشن آپ کی پرسنیلیٹی کا گھر اس کے اندر بڑا اضافہ ہونا یہ ممکن بنیں گا اور سب سے بڑی بات کوئی پاپی گریس کو نہیں دیکھ رہا یعنی کہ اگر ہم بات کریں منگل تو اس کی درشتی اس کے اوپر نہیں ہے فرسٹ ہاؤس پہ نہیں ہے اس کی درشتی اگر ہم راہو کی بات کریں تو فرسٹ ہاؤس کو نہیں دیکھ رہے اسی طرح اگر ہم کیتو کی بات کریں تو وہ بھی فرسٹ ہاؤس کو نہیں دیکھ رہے تو آپ کی صیحت بہت ہی بھرپور رہ گی جب تک آپ خود اس کو نہیں بگاڑ ہوگے باہر کا کچرہ نہیں کھاؤگے آئلی گریسی نہیں کھاؤگے بد پریزی نہیں کروگے تب تک آپ کی صیحت نہیں بگڑ پائے گی جون جولائی اور اگست آپ کے پانچوے گھر کا رولنگ لارڈ وہ بھی کیندر کے اندر موجود ہے تو پانچوے گھر کا بھی ایکٹیویٹ رہنا اور بھرپور فائدہ دینا پریم پیار کے رشتے آپ کے اولاد کا آپ کی بات ماننا گلت سنگت میں نہ جانا آپ کے اولاد کے کنسیو کرنے کا گھر آپ کے تعلیم کا گھر آپ کے سٹڈیز کا گھر آپ کی اقلانی طاقت ہو آپ کے سیلف کانفیڈنس آپ کے ویل پاور آپ کے پیسے کمانے کا جنون کا گھر آپ کی کیریٹیویٹی آپ کے انویشنز کا گھر سب کچھ بوسٹ کر جانا پریم پیار کے رشتے بوسٹ کر جانا ہر لحاظ سے پانچوے گھر کا بھرپور فائدہ سمیٹتے ہوئے آپ لوگ نظر آؤ یاد رکھے کہ ایک پانچوے گھر یعنی نوہ گھر پانچوے گھر اور فرسٹ ہاؤس ان تینوں کی کنیکٹیویٹی بن رہی ہے جو کہ بھرپور طرقے سے قسمت کو بھی آپ کے طرف پلٹ رہا ہے قسمت بھرپور ساتھ دے گی اور باقی پانچوے گھر کا ایکٹیویٹ ہونا فرسٹ ہاؤس کا ایکٹیویٹ ہونا یہ بھی بھرپور فائدہ جون چلا یاد رکھت میں آپ کو پہنچائے اب اگر آپ کی پڑھائی کے حوالے سے اسٹڈیز کے حوالے سے بات کریں تو پانچوے گھر ہی آپ کی پڑھائی آپ کی ایڈیوکیشن کا گھر مانا جاتا ہے اور آپ کے پانچوے گھر کا رولنگ لارڈ مرکیوری بدھ کو مانا جاتا ہے اور بدھ مرکیوری پانچوے آپ کے چوتھے گھر کے اندر موجود ہیں اور اکتیس مئی سے اس گھر میں آ جائیں گے ابھی کچھ ہی دن باقی ہیں اکتیس مئی سے اس گھر میں جوائن کریں گے چطرگری راج یوگ بنائیں گے اس کے علاوہ وینس یہاں موجود ہے سورج یہاں موجود ہے گرو یعنی جوپیٹر یہاں موجود ہے بھرپور فائدہ دیکھتے ہوئے چوتھے گھر کا فائدہ تو ملے گا والدہ کی صحت کا اچھا رہنا آپ کے ریل سٹیٹ کے بزنس آپ کے گھر آپ کا جو گھر بیشنا خریدنا یا پلوٹ پر کنسٹرکشن کرا کے اس کو رینٹ پر دینا یا بیشنا خریدنا یا ریل سٹیٹ کا کوئی بھی کام کرنا بھرپور طریقے سے اس میں بھی فائدہ اٹھاتے دیکھو گے اور چار سیاروں کے اس گھر میں بیٹھنا یہاں ایک بڑا باوم بلاسٹک چینجز لے کر آئے فورٹین جون کو جون کو اگر ہم بات کریں تو فورٹین جون سے بدھ یعنی مرکیوری آپ کے اس چوتھے گھر کو چھوڑ کے پانچوے گھر میں آ جائیں گے فورٹین جون کے بعد جیسے بدھ اپنے گھر یعنی پانچوے گھر میں جب وہ آ جائے گا ٹرانسٹرٹ کر جائے گا تو پڑھائی کے معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب 14 جون کے بعد آپ کا کوئی اگزام ہو رہا ہے آپ کے کوئی ایڈمیشنز بن رہا ہے آپ کوئی یونیسٹی کاللج میں ایڈمیشن لے رہے ہو کوئی کانٹیس کمپیٹیشن میں حصہ لے رہے ہو اسکاللرشپ کے لیے اپلائی کرتے ہو ہر لیاغ سے کوئی بھی سٹیپ 14 جون کے بعد اگر آپ لیتے ہو تو تمام کے تمام ایکپیریانز کو برجے دل کو بھرپور کامیابی ہوتے ہوئے نظر آئے گی ایک بات یاد رکھیں میڈ آف جولائی سے لے کے اینڈ آف آگسٹ لکھ کے رکھ لیں میڈ آف جولائی سے اینڈ آف آگسٹ اچانک سے بڑے خرچے بام بلاسٹک خرچے آنا یعنی بہت بھرپور قسم کے خرچے آنا بلا وجہ کے خرچے سوچے سمجھے بغیر خرچے کرنا یوٹی نوٹی بلز کا بہت زیادہ آ جانا یا بچوں کے ایڈمیشن فیز ان کے کپڑے ان کے کتابوں کے اوپر بڑا خرچہ آ جانا یا گھر کے رینوویشن پر خرچہ آنا الیکٹرونے گیجٹس پر خرچہ آ جانا کچھ تو کچھ گاڑی کی مرمت کے حوالے سے خرچہ آ جانا اس طرح کے بلا وجہ کے خرچے آنا بڑے خرچے آ جانا یہ تھوڑا سا پرابلمیٹک رہے گا تو جولائی کے اینڈ آف آگسٹ سوڑا سا آپ کو اپنے خرچوں کے حوالے سے کنٹرول کرنا پڑے اب اگر آپ کے لوف ریلیشنز آپ کے پریم پیار آپ کے لوف سٹوری کے حوالے سے بات کریں تو پانچوہ گھر ہی لوف ریلیشنز کا بھی گھر مانے جاتا ہے اس کا رولنگ لارڈ مرکیوری ہے جیسے ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور چوتھے گھر کے اندر موجود ہے وہ بھی چطرگری راجیوگ بنا کر چار سیاروں کے ساتھ گد جوڑ بنا کر بیٹھے ہوئے اور بودھ کا یعنی کہ آپ کے پانچوہ گھر جو بودھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں مرکیوری کی بات کرتے ہیں تو اس کا کیندر میں رہنا یہ کافیت تک پریم پیار کرشتوں کو اچھا بناتا ہوا نظر آئے گا شکر شنی بودھ تینوں اپنی راشیوں میں آ جائیں گے یا تو ہے یا تو آ جائیں گے یاد رکھے گا یہ تینوں شنی یعنی کہ سیٹرن شکر یعنی کہ وینس بودھ یعنی کہ مرکیوری تینوں کا اپنے راشیوں میں اپنے زورک سن میں بیٹھنا یہ آپ کے لئے سوپر سے بھی اوپر ہونے جا رہا ہے اور ایکویریس کو بھرپور تالیوں کی گونچ میں استقبال ہم کریں گے بہت ہی زبردست ان کا جون جولائی اگست جانے والا ہے بہت ہی اچھے وقت کو دیکھیں گے بڑے پریورتن بڑے چینجز کو دیکھیں گے اپنی خواہشات کو پورا ہوتے ہوئے اور ہائیسٹ انکام پروفٹ لیتے ہوئے اچھا پیسے کا فلو آتا ہوئے ان کو نظر آئے گا بارہ جون کو یہاں پر شکر کا بھی آ جانا وینس کا آنا اور وہ بھی مالب بے نام کا بڑا راجیوگ بنا کے آنا بھرپور پیسے کا فلو آپ لوگ دیکھو اب پریم پیار کے رشتوں سے ایک بات یاد رکھی گا اگر آپ کا بریک اپ ہو چکا ہے یا پیک اپ ہو چکا ہے اور کسی طرح سے پیچ اپ والی سیچویشن نہیں بن رہی تو پیچ اپ والی سیچویشن بنے گی اس کے علاوہ آپ کا نو کانٹیکس سے کانٹیکس والا سیچویشن ہوگا آپ کے رشتے نہیں بنے تو رشتے بنتے شادی کے یوں بنتے بھی بھی ایکٹو ایریس دیکھیں گے آپ کے رشتوں میں مس انڈرسٹینڈنگ آرگیومنٹس لڑائی جگڑے ایگو کلیشز انڈیپینڈنس کا مسئلہ یا آپس میں کلیشز چل رہتے ہیں آرگیومنٹس چل رہتے ہیں وہ بھی ختم ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور یہاں پہ بود کا مرکیوری کا اپنی ہی راشی اپنی ہی زورڈک سائن میں آنا یہ اپنی گھر کو اور اچھا مائف کی ریلیشنز کے حوالے سے عزواجی زندگی کے حوالے سے اگر ہم بات کر آپ کے ساتھوے گھر آپ کے عزبن مائف کی ریلیشنز کے گھر کا رولنگ لارڈ سوریہ یعنی سورج کو مانا جاتا ہے اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں سورج چترگری راجحوک بنا کے آپ کے فورتھ ہاؤس کے اندر بیٹے ہوئے اوچ کے پاورز کے ساتھ اور پندرہ جون یعنی 15 جون سے وہ بھی پانچوے گھر میں آکے پانچوے گھر کو اور بوسٹ کرتے وہ نظر آئیں گے جون جولائی آپ کے پانچوے گھر کے حساب سے بڑا اچھا ہے کیا کیا ہے پانچوے گھر میں پریم پیار کے رشتے آپ کے اولاد کے کنسیو کرنے کا پروسس آپ کے اولاد کا ٹریک پر آنے کا اگر غلط سنگت میں بات نہیں مانتی بتمیز ہی کرتے ان کے ٹریک پر آنے کا گھر مانا جاتا ہے آپ کے اسٹڈیز کا آپ کے ایڈوکیشن کا گھر مانا جاتا ہے آپ کے اقلانی طاقت ہے آپ کے ویل پاور آپ کے کانفیڈنس لیول کا گھر مانا جاتا ہے سب کے اندر اضافہ ہونا سب کے اندر بہتری آنا یہ آپ کو نظر آئے سورج 15 جون سے پہلے اگر دیکھیں تو کیندرے کے اندر اس کے بعد 15 جون کے بعد یہ اپنا ہاؤس چینج کریں گے لیکن بہتری نتائج دیتے آپ کو نظر آئیں گے اور 15 جون کے بعد تریکون کے اندر آ جانا کافی بہتری ریزلٹ آپ کو جون جولائے اگس میں ملتے نظر آئیں گے اور 15 جون کے بعد یہ بدھ کی راشی یعنی کہ مرکیوری کے گھر کے اندر آ جائیں گے اور میریڈ لائف بڑی بہتری اور سوپر سے اوپر جانے والی ہے لیکن یہاں پہ شنی سیٹرن بھی دیکھ رہے ہیں اس کی درشتی بھی آپ کے ساتھوے گھر پہ پڑ رہی ہے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا زدی آپ کو بنا دینا اگریسیو بیہیوئر کر دینا نوک جونک لڑائی جگڑا پیار محبت بھی ہوگی گھومتے پٹتے بھی نظر آگے سیڈ سا پٹا بھی ہوگا لیکن نوک جونک لڑائی جگڑے بھی تھوڑے سے آرگیومنٹس بغیرہ بھی ہوں گے اب یہاں پر آپ کے منگل کا اچھا ہونا آپ کے شکر وینس کا اچھا ہونا آپ کے باقی پلانٹس کا اچھا ہونا گرو کا یعنی جوپیٹر کا اچھا ہونا ہر لحاظ سے بہترین فائدہ اپنی میریڈ لائف میں آپ لوگ دیکھو گے بس یہ تین مہینے اپنی زبان پہ اپنے غصے پہ اپنے اگریسیو بیہیوئر پہ تھوڑا کابو رکھنا کمیونکیشن میں گربڑی ہو سکتی زدی پناہ تھوڑا سا پرابلم کریٹ کر سکتی راہو کا سیکنڈ آنس میں رہنا یہ تھوڑا سا زبان کو آٹ اوف کنٹول کرے گا گصہ بہت آنا اگریسیو ہونا کمیونکیشن میں گربڑی ہو زدی ہونا یہ تھوڑا اور بڑھا دے گا باقی میریڈ لائف کے حوال سے ایٹی ٹو ایٹی فائیف پرسن آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا اب آپ کے بھاگے آپ کی قسمت آپ کی تقدیر آپ کے کاروبار آپ کے بزنس آپ کے کریئر آپ کے پروموشن آپ کی جوب کے حوال سے اگر ہم بات کریں کیسا رہے گا جون جولائی اور اغسط کے اندر آپ کے بھاگے آپ کی تقدیر آپ کی قسمت کا گھر ہوتا ہے نائن تھا ہوس آپ کے جوب آپ کے پروموشن آپ کے ترقی کے حوالے سے بات کریں یا آپ کے ریکاؤگریشن یا ایوارڈ کا گھر مانا جاتا ہے ٹینتھ ہاؤس کو اب وینس یعنی کہ شکر آپ کے نائندھ ہاؤس کا آپ کی قسمت کے گھر کا رولنگ لارڈ بنتا ہے جو کہ مانلبے اور ویپریت نام کا بڑے راجیوگ بنا کر بیٹھا ہوا اور وہ بھی بارہ جون تک فورتھ ہاؤس کے اندر رہیں گے اس کے بعد ففتھ ہاؤس کے اندر آ کے ففتھ ہاؤس کو اور مضبوط بناتے نظر رہیں گے یاد رکھی کہ بارہ جون سے پہلے آپ کی قسمت پوری طرح طریقے سے بوم بلاسٹک ہے یعنی کہ پوری طرح سے آپ کا ساتھ دینا آپ کی پوائشات کا پورا ہونا آپ جیسے پلان کروگے اس کو ایکزیکیوٹ کر پاؤگے آپ کا بینڈ مل جانے کا پلان سکسیسفل ہونا بینڈ مل جا کر پیسہ کما پانا جوب کر پانا کاروبار کر پانا آن لائن بزنس اچھا پیسہ بنا پانا کوئی نیا سٹیپ لینا ہے شادی کرنا چاہتے ہو یا اولاد کے گنسیف کے حوال سے کوئی پروسس کروانا چاہتے ہو یا کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہو یا جوب چھوڑ کے دوسری جوب میں سوچ ہونا چاہتے ہو یا جوب میں رہتے ہوئے کوئی پارٹ ٹائم بزنس شروع کرنا چاہتے ہو کوئی بھی نیا سٹیپ انویسٹ میڈیا سیونس کے حوال سے کوئی بھی سٹیپ آپ لینا چاہتے ہو بھرپور طریقے سے بارہ جون سے پہلے فائدہ اٹھا پاؤ گے بارہ جون سے پہلے کر لو جو کرنا ہے بہترین طریقے سے کم راشی یعنی ایک ٹوئری سے اس کا فائدہ اٹھائیں گے لیکن آپ کے لئے سونے پر سوا گئی ہے کہ یہ بارہ جون کے بعد بھی آپ کی قسمت کا بھرپور ساتھ رہے گا یعنی کہ ایک تو بدھ کا بھی سٹرونگ رہنا مرکیوری کا یہاں پر آپ کو کوٹ کا چہرے کے کیسز ہیں کوئی ایف آئر کٹی کوئی پولیس کیسز اس سے بھی باہر آتے ہو یعنی آپ کے زمین و جہداد کے مسئلے آپ کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کافی معاملات سے نکلتے ہوئے آپ لوگ نظر آئے گے یعنی آپ کی قسمت چپر پار دولت برسانے میں کام آئے گی اچھا پیسہ بنانا تیز ترین دولت سمیٹ پانا انویسٹمنٹ سے اچھا ریزلڈ انویسٹمنٹ سے ہائیس پروفیٹ لے پانا ہر لحاظ سے آپ کی قسمت بھرپور ساتھ آپ کو دینے والی ہے اور جون جولائی اگس اسی کے اندر جانے والے یعنی قسمت کا بھرپور ساتھ کریئر میں اچھی اچھال کانا کریئر سے خوش قبری سننا کاروبار کا بھرپور طریقے سے تیز چلنا تیز ترین دولت کا سمیٹ پانا یہ آپ کے لئے ممکن ہوتا وہ نظر آئے گا اس دوران میں کوئی بڑی ڈیل کوئی بڑا آفر کوئی بڑا پروجیکٹ بھی آپ کو مل سکتے ہیں آن لائن کے اندر پروڈیکشن ہاؤس میں یا آپ کے سوفیر ہاؤس میں یا کال سینٹر میں کئی نہ کئی جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں آن لائن کام کرتے ہو بھرپور پیسے کا فائدہ ہوتا آپ کو نظر آئے گا آپ کا کریئر کیوں اچھا رہے گا کیوں خوش قبریاں سنوگی کیونکہ ٹین ہاؤس کا رولنگ لارڈ بنتا ہے منگل منگل یعنی مارس اوچ کے پاورز کے ساتھ موجود ہے اور تیسرے گھر تھرڈ ہاؤس کے اندر منگل کا بیٹھنا یعنی اپنی ہی راشی کے اندر بیٹھنا یہ جنگل میں منگل ہوگا اب ایکپیریس بازی لے گیا ایکپیریس سم سمجھ دیتے ہیں کہ ایکپیریس شاید سیکنڈ یا تھرڈ نمبر پہ آئے گا لیکن یہ فرسٹ والے کو بھی پیچھے چھوڑ گیا بہتری نتائج لیتا ہوا بھرپور طریقے سے بہت کچھ اچھا ہے اس کے لئے اور اس کا کریئر اچھا ہے اس کا قسمت بھرپور طریقے سے جن جلائے اگست میں ساتھ دے رہی ہے اس کے ازدواجی زندگی بہترین ہے اس کی لوو لائف اچھی ہے کوئی ایک گھر تو ہو جو خراب نکلے کوئی ایک تو ایکٹیوٹی ہو جو بری ہو رہی ہو کوئی چیز ہے کوئی ایسا درشتی غلط نہیں پڑ رہی کہیں پہ کسی ہاؤس کے اندر کے جو اس کو خراب کر رہا ہو بہترین نتائج کا حامل رہے گا ایکپیریس راج کرتا نظر آئے گا تمام بروچ پہ راج کرتا اس لئے کہ سب سے بہترین ریزلٹس کے ملتے ہو اس کو نظر آئیں گے جون جولائی اور اگست میں لیکن یاد رکھیں کہ جو مذہب سے قریب نہیں ہے میڈیٹیشن نہیں کرتے ریگلر پریس نہیں کرتے اللہ پہ بروسہ نہیں کرتے اور پیشنس لیول جن کا بہت لوہ ہے ان کے لئے بڑے مسئلے ہوں گے یہ یاد رکھیں کہ وہ ایکپیریس پھر ان ریزلٹس کے حامل نہیں رہیں گے لیکن جو کسی بھی طرح مذہب سے کنیکٹیوٹی ہے مذہب سے جوڑے ان کو بہترین طریقے سے ریزلٹس ملتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کے ٹین تھ ہاؤس کا کنیکشن تھرڈ ہاؤس سے اس لئے بن رہا ہے کیونکہ منگل آپ کے دسویں گھر کا رولنگ لارڈ ہے جو کہ تھرڈ ہاؤس میں بیٹھا ہے ایریز میں میش راشی یعنی برج حمل میں بیٹھا ہے بھرپور فائدہ آپ کو دیتا ہوا نظر آئے گے اور منگل کا بھی اونچ کے پاورز کے ساتھ سوپر پاورفل ہوگے تھرڈ ہاؤس میں بیٹھنا آپ کے کام کو پینڈنگ میں ڈال نہیں نہیں دے گا آپ دو دن بعد کام کرنے والے آپ تین دن بعد کام کرنے والے آپ ابھی کا ابھی کرو گے ناو اور نیور کی پالیسی پہ کام کرو گے جس کے وجہ سے بڑی تیزی سے آپ آگے بڑھو گے آپ کے بوسس کے آنکھوں کے تارہ بننا بوسس کا بڑے بڑے لیتیشن کے لئے آپ کو کال کرنا اپنے کاروبار میں اچھا وقت دیکھنا کاروبار میں تیزی سے آگے گروہ کر پانا ہے ایسا کچھ ہوتا ہے آپ کو نظر آئے گا اپنے سورسیس آف انگم کو تیزی سے ملٹیپلائی کرتے ہوئے دیکھنا سو آپ کے پیسو کے ذریعے آمدنی کے ذریعے بڑھتے ہوئے دیکھنا ایسا کچھ ہوتا ہے آپ کو نظر آئے گا اور یاد رکھے کہ منگل کا یعنی مارس کا اپنے ہی راشی میں بیٹھنا تھرڈ آس میں وہ بھی ایریز میں بیٹھنا آپ کو پرفیکشنسٹ بنا دے گا آپ کامل طریقے سے ہر کام کرو گے مکمل طریقے سے اپنے کام کو کرو گے کوئی بھی کام پینڈنگ پہ لی رکھو گے ہر کام کو مکمل کر کے اپنے گولز کو جب تک اچیو نہیں کرو گے جو تھانا ہے جب تک جو کچھ سوچا ہے اس کو جو کچھ پلان کیا اس کو ایکزیکیوٹ نہیں کر پاؤ گے تب تک چین سے نہیں بیٹھو گے تھرڈ آس آپ کی رائٹنگ کا آپ کی انرڈی لیول کا آپ کے ہارڈ ورک کا گھر ہوتا ہے اس کو بوسٹ کر دے گا اور جس کا ہارڈ ورک اوپر چلا گیا جو بہت مہنتی ہو گیا جو انتھک مہنت کرنے والا ہو گیا اس کے لئے ناکامی کا ورڈ تو ہوتا ہی نہیں ہے یہاں پہ تھرڈ آس کا ایکٹیویٹ ہونا آپ کے آن لائن کے بزنس سے بھرپور پیسہ دلائے گا آن لائن چاہے گھر میں کیٹرنگ کر کے آن لائن سپلائی کرتے ہو چاہے آن لائن ورک کرتے ہو فریلانسنگ یا یوٹیوبر ہو یا کوئی بھی طریقے سے کمپیٹر سے جڑے ہو سوف پیر ہاؤس کمپیٹر ہاؤس یا کوئی بھی پروڈکشن ہاؤس میں یا کال سینٹر وغیرہ میں کام کرتے ہو وہاں بھی بھرپور پیسہ کماتے ہو آپ لوگ نظر آگے تھرڈ آس شورٹ ڈسٹنس کا گھر بھی ہے چھوٹے چھوٹے ٹریول کر کے سپلائی کا کام کر کے اس سے اچھا پیسہ کمانا یا چھوٹے چھوٹے ٹریول کر کے کوئی آن لائن ورک کرتے ہو اس کے اندر پیسہ کمانا کمپنی کے حوالے سے کوئی چھوٹے ڈسٹنس کے ٹریول کر کے وہاں سے کچھ کام نپٹا کہ اچھا فائدہ اٹھانا ہر لحاظ سے چھوٹے ڈسٹنس کا ٹریول آپ کو بڑا فائدہ دینے جا رہا ہے آپ کوئی ٹیکنیکل کام کرتے ہو آپ کے ریٹرنز کا کوئی کام ہے انکم ٹیکس ہے کوئی بھی اس قسم کے کام کرتے ہو اس میں بھی کوئی ایڈوکیٹ ہو قانون سے جوڑا کام کرتے ہو ٹیکنیکل کام کرتے ہو انجینئرز ہو میڈیکل سے جوڑا سرجن ڈاکٹر یا میڈیکل کا آئیٹم سپلائی کرتے ہو یا دوائیں بیچنا خریدنا ہر لحاظ سے بھرپور پیسہ اور الیکٹرونک گیجٹس کا اگر آپ کام کرتے ہو موبائل وغیرہ یا کوئی بھی چیز جو الیکٹرونک گیجٹس سے بھرپور پیسہ کماتے ہیں آپ لوگ نظر آگے شادی بھی آتے جوڑا میڈیا سے جوڑا کوئی بھی کام کرتے ہو دیریکٹر ہو پروڈیسر ہو ایکٹر ہو کچھ بھی کوئی ٹیلنٹ آپ کے اندر جس سے آپ پیسہ کماتے ہو بھرپور پیسہ آپ کا بڑتا نظر آئے گا تمام ایک پیریس اس کے علاوہ آرمی سے جوڑے ہو ڈیفینس سے جوڑا کوئی کام کرتے ہو تو بھی بھرپور پیسے کمانے کے چانسز کانون سے جوڑے کام کرتے ہو تو بھی پیسہ بھرپور کماتے ہیں آپ لوگ نظر آگے اس کے علاوہ ٹور اینڈ ٹریولز اور گائیڈ وغیرہ کا کام ہے یعنی لوگوں کو بیرنمل گھمانا یا ان کو جو ایسی جگہ پہ یعنی ٹکٹنگ کا کام کرتے ہو ٹریولز کا کام کرتے ہو بھرپور پیسہ دونوں ہاتھوں سے سمٹتے ہیں آپ لوگ نظر آگے آپ کا کریئر آپ کے منگل کے نشانے پر ہے یوں سمجھ لیں منگل آپ کا بہترین سے بھی اوپر ہے تو آپ کا کریئر بھی بہترین سے اوپر ہے یعنی بہت زبردست چینجز آپ دیکھو گے بڑی بڑی خوش کبر یا جون جولائی اور اگس میں انشاءاللہ آپ لوگ سنتے ہیں نظر آگے آپ کے بزنس کے حوال سے جیسے میں نے کہا بڑا زبردست رہے گا اور اس کا رولنگ لارڈ بھی سورج ہے جو کیندر کے اندر ہے اور چوتھے گھر کے اندر چترگری راجیوگ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو بھرپور فائدہ بھی آپ کو کاروبار سے بھی سننے کو ملے گا اور 14 جون کے بعد کاروبار کو پر لگنے ویسے تو کاروبار آپ کا پورا جون جولائی اگست اچھا ہے لیکن 14 جون کے بعد اینڈ آف آگست تک آپ کے کاروبار کو پر لگنے 7 جون یعنی کہ جو آپ کے 7 ہاؤس کا رولنگ لارڈ ہے اس کا لابستان یعنی کہ فائدہ کے گھر کو دیکھنا یہ آپ کے فائدے بڑھائے گا ہر کام میں فائدہ ہوتے ہوئے آپ کو نظر ہے تو آخر میں اگین ہم کانگریچولیشنز کریں گے تمام ایکپیرینس بہت ہی بھرپور کوئی ایک چیز غلط نہیں نکال پائے کوئی کرٹکس کرنے یا کرٹیسائز کرنے کوئی چیز نکلی نہیں ہے پھر بھی اعتیاد ہم نے بتا دیں لیکن پھر آپ کے لئے بہتری زیادہ ہو رہا ہے اور برا بہت کم ہو رہا نہ ہونے کے برابر مذہب سے جڑا رہو گے مذہب سے اعتماد رکھو گے اللہ پہ اعتقاد رکھنا ہے اور میڈیٹیشن اللہ کا نام لے کے آپ نے تسبیح نکال لی ہے آپ نے عبادت کرنا انشاءاللہ بھرپور فائدہ اٹھا ہوگے نماز کی پابندی ریچولز کو فالو کرنا کوئی بھی مذہب کیا آپ ہو چاہے آپ سکھ ہو چاہے ہندو ہو چاہے آپ عیسائی ہو کوئی بھی مذہب سے آپ اپنے ریچولز کو فالو کرو میڈیٹیشن کو پکڑ لو انشاءاللہ ایکویریس باوم بلاسٹک دھماکے کرنے والے جون جولائی اور اگست میں امید آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویکلی ہورسکوپ بھی آگیا 28 مئی سے لے کے 3 جون کیا کچھ بڑے دھماکے ہونے اس کے حوالے سے بھی ویڈیو آگئی ہے نیم گروہ پہ ضرور دیکھے گا اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی ساتھ ہی ساتھ آپ کے علمی سٹوڈیو اور زورک سٹوڈیو پر بھی بھرپور ویڈیو کی بارش ہو چکی ہے بہت ساری ویڈیوز آگئی ہیں اگر نئی لنک ملتا ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے چینل پر بھی اس کا لنک موجود ہے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ